سرپردیش کے لکھیم پورکیری میں میجر ابشیق سنگھ نے جمع کشمیر کے بڑھگام میں تین آتنکیوں کو موت کے خالت اتار دیا تھا ان کی بہادوری کے لیے نو مائی کو انہیں راشتر پتی نے شورش چکرے سے سمانت کیا تھا اب میجر ابشیق سنگھ اپنے شہر جو ہے لکھیم پورکیری پہنچے تو ان کا زبردست واغت کیا گیا دیکھئے سرحت پر جب ایک سینک اپنی جان پر کھیل کر دشمنوں کا خاتمہ کرتا ہے تو بھارت ماتا کے سپود کا سمان اس کے شہر میں کیسا ہوتا ہے کیسے پورا علاقہ اس کے شورش سے گرو سے بھر اٹھتا ہے یہ اس کی ایک بانگی ہے یہ سواگت ہے جوش جذوے اور جنون کی مثال میجر ابشیق سنگھ کا جنہوں نے چھے جنوری دوہزار بائیس کو جمہو کشمیر کے بڑھگاؤں میں آتنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی خود بھی زخمی ہوئے لیکن موقع پر ہی تین آتنکیوں کو مار گرائیا میجر ابشیق سنگھ کو ان کے ادم مساحس اور پراکرم کے لیے نو مائی کو راشترپتی دراؤپدی مرمو نے شورش چکر سے سبمانت کیا چھے جنوری دوہزار بائیس کو میجر ابشیق سنگھ نے بڑھگام زلے میں آتنکیوں کے خلاف ابھیان کیا گوائی کی تین آتنکیوں نے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنی کی کوشش کی میجر ابشیق نے ادم میں ساحس دکھاتے ہوئے تین آتنکیوں کو گھیر لیا گولی باری میں ابشیق خود بھی ہین گرینیٹ سے زخمی ہو گئے لیکن جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آتنکیوں سے مورچا لیتے رہے اور آخر کار انہیں ڈھیر کر دیا سال چھے جنوری کی بات ہے میں کو ہمارا کمپنی کی انڈر میں گاؤں تھا اس میں تین آتنکیوں کے بارے میں پتا چلا تھا اس کو گاؤں کو گھیر کے پھر ہم لوگوں نے تینوں کو مارنے میں سفل جس میں دو پاکستانی تھے ایک وہیں کا کشمیری تھا اور مجھے تھوڑی آپریشن کی درمیان مجھ سے ایک گرینیٹ فٹ گیا تھا جس میں میرے کو آنکھ پر چوٹ لگ گئی تھی میری آنکھ کے اندر ابھی بھی ایک چھے میلی میٹر کا ایک ابھی اب شورے چکر سے سممانت ہونے کے بعد میجر ابھیشیک سنگھ پہلی بار اپنے گھر لکھیمپور کھیری پہنچے تو شہر والوں نے ان کا زوردار سواگت کیا بیر سپوٹ کو پھول مالا پہنا کر جشن کے بیچ تیرنگا یاترہ نکالی گئی ابھیشیک سنگھ سب سے پہلے شہر کے پورانک سنکٹہ مندر گئے وہاں ماتا لکشمی کی پوجہ اچنا کی اور ماں کا اشیرواد لیا اس وقت یہاں پر ابھیشیک سنگھ جو سورے چکر جن کو ملا ہے یہاں پر دیکھیں جو سنکٹہ دیو کا مندر ہے لکھیمپور میں یہاں پر ہے دیکھیں مطح ٹیک نے آئے ہیں یہاں پر جو ماتا رانی ہے ان کا اشیرواد لینا ہے لکھیمپور کھیری کے ہی رہنے والے ہیں یہ ابھیشیک سنگھ جو بڑھگام میں جو آتنکوادیوں کو مار گرہایا اس کے بعد انہوں نے جو اپنی دلیری دکھائی اس کے بعد ان کو دربدی مرمو کے دوارا سورے چکر پردان کیا گیا آج اپنے گرہ جن پر لکھیمپور پہنچے ہیں جو سنکٹہ دیو مندر ہے یہاں کا جو پراشین مندر وہاں پر یہ درسن کر رہے ہیں پوجہ پاٹ کر رہے ہیں وقتی کا جذبہ ہے اس کو کسے سیکھ لنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میجر ابھیشیک سنگھ اپنے سکول ڈان بوس کو پہنچے جہاں انہوں نے نرسری سے انٹر تک کی پڑھائی کی تھی سکولی بچوں نے میجر کا سواغت آرمی سٹائل میں کیا انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا پوجہ کی تھالی سے ان کی آرتی اتاری گئی اس سواغت سے ابھیبوت ابھیشیک بھی کافی بھاوک نظر آئے میجر ابھیشیک سنگھ کی ویرتا پر پورے دیش کو فکر ہے ان کے شورے اور پراکرم پر ہر دیش واسی کو گرب ہے میجر ابھیشیک کے دل میں جل رہی دیش بھکتی کی چنگاری ہر دیش واسی کے دل میں جل لی جاہیے تب ہی ہم اپنے ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں لکھیمپور کھیری سے ابھیشیک ورما کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے گوڈ نیوز ٹوڈے